ویلکم ٹو بولتے ہاتھ کینسر برج سرطان کینسیرینز آپ لوگوں کا جولائی کا مہینہ کیسا رہے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو کینسیرینز جولائی کے مہینے میں آپ بڑے جذباتی رہیں گے تو اس مہینے آپ لوگوں نے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ اس مہینے زیادہ تر معاملات دوسروں کے ساتھ رابطوں پر ہوں گے اچھی بات یہ ہے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ تمام پلینٹس آپ کے ذائچے میں اہم چگہوں پر نظر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک اہم بات کر لیتے ہیں وہ تمام کینسیرینز جن کی پیدائش کا وقت دن کا ہے جو لوگ دن کے وقت پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ تھوڑا سٹریس فل رہ سکتا ہے کچھ معاملات میں آپ کو سٹریس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پریشانی ہو سکتی ہے لیکن یہ پریشانی شروع کے چار دن رہے گی پانچ جولائی سے حالات نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ تمام کینسیرینز جن کی ڈیٹ آف برث چار جولائی سے لے کر اکیس جولائی کے درمیان ہے ان لوگوں کے لیے تو یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ لوگوں کے لیے ایک لحاظ سے ایک سکون کا ٹائم بھی ہوگا اور دوسری طرف آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم روج کا ٹائم بھی ہوگا تو جولائی کے مہینے میں آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے اور آپ یہاں تک چاہیں گے کہ اپنے مخالفین سے بھی تعلقات بہتر کر لیں تو رشتوں کے معاملات میں آپ لوگ کافی جذباتی رہیں گے اور وہ تمام کینسیرینز جن کی عمریں انیس سال اکتیس ترتالیس پچپن یا سرسٹھ سال ہے ان لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اب آپ نے جولائی کے مہینے میں کوئی بھی کرزہ نہیں لینا اگر آپ کا وراثتی جائدات کے حوالے سے کوئی تنازع چل رہا ہے کوئی کنفلکٹ چل رہا ہے تو اس میں آپ نے زیادہ بحث و مباحثے میں نہیں جانا جھگڑوں میں نہیں جانا جولائی کے مہینے میں آپ لوگ کافی جذباتی رہیں گے تو اس وجہ سے آپ کی لولائیف میں کچھ مسائل ہو سکتے ہیں جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے درمیان بحث رہ سکتی ہے تو تقرار رہ سکتی ہے گرما گرم قسم کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے تو جولائی کے مہینے میں آپ کا رشتہ کسی الجھن کا باعث بھی بن سکتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہو سکتے ہیں اور دوسری طرف کچھ حالات ایسے بھی بن رہے ہیں کہ اب آپ لوگ روٹوں کو منا سکتے ہیں اگر آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ تھا محبت کا رشتہ تھا اور بریک اپ ہو گیا تھا اور اب آپ واپس ریکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو جولائی کے مہینے میں آپ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے روٹے ہوئے پیاروں کو منا سکتے ہیں انہیں واپس لا سکتے ہیں اور وہ کنسیریانز جو سنگل ہیں اور رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی یہ اچھا وقت ہے آپ کو اچھے رشتوں کی آفر آ سکتی ہے پرپوزلز آ سکتے ہیں اور ہو بھی سکتا ہے کہ جولائی کے مہینے میں جو رشتہ ہو وہ چٹ منگنی پٹ بیا ہو فوری فوری رشتہ ہوگا اور شادی ہو جائے گی اور وہ کنسیریانز جو شادی شدہ ہیں ان کیا اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ بہتر ہو جائے گا اگر آپ میں پہلے آپ کے رشتوں میں غلط فہمیاں تھی وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی آپ کے رشتوں میں اعتماد بڑھے گا اگر پہلے آپ کے رشتوں میں کوئی غلط فہمی تھی کوئی الجھن تھی تو وہ غلط فہمیاں وہ الجھنے اب دور ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کا رشتہ اچھا ہو جائے گا رشتے میں پوزیٹیوٹی آئے گی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی قربت بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے خاندان فیملی میمبرز کے ساتھ رشتہ اچھا بن جائے گا اگر آپ اپنے فیملی بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں یہ وقت اچھا ہے یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت اچھا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جولائی کے مہینے میں ایک چیز کے بارے میں محتاط رہنا ہے آپ لوگ چونکہ بہت جذباتی رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات بھی زیادہ آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ شک کی بنیاد پر کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس سے آپ کا رشتہ خراب ہو جائے گا تو یہاں اس معاملے میں آپ نے محتاط رہنا ہے ویسے جولائی کے مہینے میں قسمت آپ کا ساتھ دے گی گھر کے بڑے بزرگ آپ کے مشوروں پر عمل کریں گے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا رہے گا مذہبی کاموں کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا گھر پر کوئی مذہبی تقریب رکھ سکتے ہیں زیارات کے لئے پلان بنا سکتے ہیں اور جولائی کے مہینے میں آپ لوگ بہت کریٹیو بھی رہیں گے تو جولائی کے مہینے میں اگر آپ اپنے کاموں میں کوئی کریٹیویٹی لے کر آئیں گے کچھ کریٹیو آئیڈیاز پر کام کریں گے تو آپ کو توجہ بھی ملے گی آپ کا کام کاروبار ترکھی کرے گا لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور وہ تمام کینسیرینز جو اپنے کام کو نئی ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں کسی نئے سیکٹر میں کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگوں کے لئے یہ وقت اچھا ہے اور وہ تمام کینسیرینز جو پرموشن کے انتظار میں بیٹھے تھے ان کی پرموشن ہو سکتی ہے تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ تمام کینسیرینز جو اپنی جوب سے اپنے کام سے اکتا گئے ہیں ایک ہی طرح کا کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں تو اب آپ لوگوں کو مواقع ملیں گے نئی اپرچونٹیز ملیں گی نئے سیکٹر میں کام کرنے کے مواقع ملیں گے اگر آپ نئی اپرچونٹیز کو اویل کریں گے تو ان فیوچر آپ کو بہت فائدے ملیں گے لیکن مہینے کے شروع میں کام کی جگہ پر آپ لوگوں کو غصہ زیادہ آئے گا تو یہ غصہ آپ لوگوں کے لئے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے جو کینسیرینز غیر ملکی کمپنی میں کام کرتے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں ایمازون پر کام کرتے ہیں کوئی آن لائن کام کرتے ہیں جس کی انکم کسی دوسرے ملک سے آتی ہے تو ایسے لوگوں کے لئے جولائی کا مہینہ بڑا اچھا رہے گا آپ لوگ اس ماملے میں بہت خوش قسمت رہیں گے اچھی ڈیلز ملیں گی زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اور وہ کینسیرینز جو سوشل سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں جیسے انجیوز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی پسند کے مطابق کوئی ایک اچھی جاب مل جائے گی اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کے لئے بھی جولائی کا مہینہ بہت اچھا رہے گا شاندار رہے گا آپ لوگ اپنے کاروبار کو نئی بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں اپنے کاروبار کو پھیلا سکتے ہیں نئی دکانیں نئی برانچز کھول سکتے ہیں اور ہاں وہ کینسیرینز جو بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ وقت اچھا نہیں ہے آپ لوگوں کو کم از کم اس وقت بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے اور پیسوں کے حوالے سے بھی جولائی کا مہینہ اچھا رہے گا مہینے کے شروع کے دنوں میں آپ کو غیر متوقع طور پر کچھ پیسے مل سکتے ہیں غیر ملکی کمپنیز میں کام کرنے والوں کی سیلری بڑھ جائے گی آمدن بڑھ جائے گی رکی ہوئی فسی ہوئی رقم مل سکتی ہے لوٹری لگ سکتی ہے جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی نئی راہیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جولائی کے مہینے میں آپ لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کرنی ہے اگر آپ کا وراستی جائدات کے حوالے سے کوئی معاملہ چل رہا تھا تو جولائی کے مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا آپ کو اس میں سے حصہ مل سکتا ہے اور جولائی کے مہینے میں آپ کا رجحان انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی رہے گا آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ نئی نئی جگہوں پر جائیں گے کام کاروبار کے سلسلے میں اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے اور جولائی کے مہینے میں آپ لوگ کافی ایکٹیو اور انرجیٹک رہیں گے تو اس وجہ سے آپ لوگ صحت مند بھی رہیں گے اور آپ کا دماغ بہت اچھی طرح سے کام کرے گا اور وہ کینسیرینز جن کا پارٹنر شریک حیات کی صحت خراب تھی اب ان کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی گھر میں اگر بڑے بزرگوں کی صحت خراب تھی تو ان کی صحت میں بہتری آئے گی لیکن جولائی کے مہینے میں آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور اس مہینے کے جو امپورٹنٹ نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے دو چار آٹھ نو چودہ پندرہ انیس اور پچیس ان ڈیٹس میں آپ اپنی زندگی کے کچھ اہم فیصلے کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا تو جولائی کے مہینے میں جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں انہیں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا سٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ اچھا ہے آپ کی کارکردگی اچھی رہے گی جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی کام کا روبار بہت اچھا رہے گا تو کینسیرینز یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے اوورال اچھا رہے گا جولائی کا مہینہ ہر لحاظ سے آپ کے لیے زبردست مہینہ رہے گا آئی ہوں فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر موسیقی